اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے کہہ ہوں چکن کڑھائی بہت ہی سمپل بہت ہی ایزی بہت ہی کمیں گیریز میں بننے والی یہ بہت مزیگی ہوتی ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کیجئے تاکہ آگنے والی ہر آپ کو ریسیپی جل سے جل ملے تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے تو اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ حرمان رہے ایک فکر پین میں میں نے کاف ایک ڈیڑ کپ آئل لیا اور اس میں چکن کو فرائی کر لیا جب چکن فرائی ہو گئی اچھی سے تو میں نے ایکسس آئل ریموف کر دیا اب اس کے بعد میں اس میں مسائلے شامل کروں گی لونگ ہے اس میں دین سے چار ہاف ٹی سپون زیرہ کیومن سیڈ ہے ادھرک لسن ہے چوپٹ یہ ہے کرس چیلیز یعنی کٹیو لال مرش ہاف ٹی سپون یہ چار لارش ٹیماتر تھے یعنی ٹومیٹوز کا میں نے پیز بنا لیا اس کے بعد میں اس میں سالٹ یعنی نمک شامل کروں گی اس کو میں اچھا سے بھونوں گی تاکہ یہ آئل جو ہے سیپریڈ ہو جاؤ ٹیماتر کا جو کچھا بنے وہ نکل جائے اب میں اس میں کورینڈر پاوڈر یعنی دھنیا پاوڈر ٹو ٹی سپون وہ شامل کروں گی ہلدی ٹرمیرک ہاف ٹی سپون بلاک پیپر وان ٹی سپون یعنی کالی مرش اس کو اچھا سے بھونیں گے اس کے بعد میں اس میں ٹو ٹی سپون یوگرٹ یعنی دہی شامل کروں گی اس کو بھی اچھا سے بھونیں گے اب آپ کے پاس کوئی بھی برینڈ کا کڑھائی مسالہ ہو اس کو آپ وان ٹی سپون سپرنگل کیجئے گا اور اس سے دس منٹ کے لیے دم پر رکھے گا کور دم پر رکھتے ہوئے میری ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوئی تھی تو اس لئے آپ کو پتہنے چلا میں نے اس کے بعد اس کو دم کیا تھا اب میں اس میں ہرا دھنیا اور ہری مرچے دال کے پانچ منٹ کے لیے سٹیم دے رہی ہوں یہ کڑھائی بالکل تیار ہے ریسپی اچھی لگے تو پلیز ضرور لائک کیجئے گا اور سسکرائب کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ